اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ایمکیو ٹی وی محصوی قادیانیت ٹی وی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا فتنہ غامدیت کے بارے میں کہ جوید آمد غامدی کون ہے اور اتریاضر میں یہ جو فتنہ ہے جوید آمد غامدی کا یہ ایک انتہائی خطرناک فتنہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو عقا کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے ایک بزارش ہے اگر آپ نے میرے اس چینل ایمکیو ٹی وی کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک اور وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس ویڈیو کے بارے میں کہ فتنہ غامدیت جو ہے وہ کیا ہے جوید آمد غامدی اصلی نام شفیق احمد انیس سو اکاون میں پنجاب کے ایک زلہ صحیبال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا ایک مقامی سکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ انیس سو سٹارٹ میں لاہور آیا اس نے مختلف اسادزہ سے اپنی ابتدائی زندگی میں رویتی انداز میں اسلام علوم پڑے انیس سو تریہتر میں یہ امین حسن اصلاحی کی شاگردی میں آ گیا جنہوں نے اس کی زندگی پر گہر اثر ڈالا دس سال سے زیادہ یعنی انیس سو اڈانسی سے انیس سو اکیانوے عرصے تک سیول سرسز اکایڈمی لاہور میں بطور اربی ٹیچر کے ملازمت کرتا رہا نائن الیون کے واقعے کے بعد جب امریکن سی آئی اے اپنے وزیر دفاع ریمزے فیلڈ کی ہدایت پر پاکستان میں ایسا شخص جھونڈ رہی تھی جو پاکستانی عوام اسلام کے امریکن ایڈیشن کی تعلیم دے سکے تو قرآ فال جوید آمد غامدی جو اس وقت شفیق ایمن تھا کے نام نکلا اور یہ پوری تندوی سے امریکن اسلام کی تبلیغ میں جیت گیا جوید آمد غامدی دور حاضر کے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ ہے خصوصی طور پر ہمارا بنیادی دینی تعلیم سے محروم نوجوان بنیادی دینی تعلیم یافتہ اردو دان طبقہ کافی عرصہ تک اس فتنے کے لپیٹ میں آ چکا ہے کافی عرصہ تک فی زمانہ غامدی فکر تجدد پسند گروہ ہے جس نے اپنے امریکی آقاؤں کی ہدایت پر دین اسلام کا امریکن ایڈیشن تیار کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے الفاظ کے معنی اور دینی اسطلاحات کے مفاہیم تک بدلنے کی ناپاک یسارت کی ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بھیڑیے کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے جیسے رنگین پشنما کے حصول میں زہر بھر کے بیچ رہا ہے ان میں سے ایک سلسلہ عبداللہ چکرالوی اور شیخ اسلم جراج پوری سے ہوتا ہوا چہدری غلام احمد پرویز بٹالوی معروف منکر حدیث تک پہنچتا ہے جن لوگوں نے اپنے ازائم اور فاسد نظریات کی ترویج میں حدیث کو رکاوٹ کردانا انہوں نے حجیت حدیث کا انکار کیا جبکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو غامدی نہ صرف منکر حدیث ہے بلکہ اسلام کے متوازی ایک الگ مذہب کا علمبردار ہے یہ شخص اپنی چرب زبانی کے ذریعے اس فتنے کو پھولا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے امریکی ایجنسی سی آئی ایک کی مدد سے اس کو پاکستانی الیکٹرونک میڈیا کی پوری توجہ اور سرپرستی بھی حاصل ہے غامدی کے منکر حدیث ہونے کے کئی وجوہات ہیں وہ اپنے من غڑت اصول حدیث رکھتا ہے حدیث سنت کی اسطلحات کی معنی تریف کرتا ہے اور ہزاروں عادیث صحیح کی جیت پر انکار کرتا ہے آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ وہ صحیح حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام میں دلیل تسلیم نہیں کرتا جوید عمد غامدی کے چند معروف اقایت زیل میں اس کی کتابوں کے حوالہ چاہت کے ساتھ ترجہیں تاکہ آپ کو ستنہ کی حقیقت جاننے میں آسانی ہو کیسے علیہ السلام وفات پا چکے ہیں میزان علامات قیامت قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا میزان علامات قیامت مرزا غلامت کا دیانی غلامت پر ویس مہد کوئی بھی کافر نہیں کسی بھی امیتی کسی کی تکفیر کہا کر نہیں ہے نعوذ باللہ استغفراللہ اشراق اکتوبر یہ سارے حوالے ہیں اس کی کتابوں کے حدیث سے دین میں کسی عمل یا خیدہ کا اصافہ بلکل نہیں ہو سکتا استغفراللہ یہ غامدی کی کتابیں ہیں سنتوں کی قلتدہ صرف ستائیس ہے استغفراللہ داڑی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے ماذا اللہ مرتد کی شریح سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی ماذا اللہ نعوذ باللہ رجم اور شراب نوشی کی شریح سزا حد نہیں ہے اللہ حال و راکھ باتے ماذا اللہ اسلام میں فساد فل ارد اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی حصہ قتل نہیں ہو سکتی قرآن پاک کے صرف ایک قرآن ہے باقی قرآنیں عجم کا فتنہ ہے نعوذ باللہ ہر آدمی کو احتیاط کا حقہ احتیاط کی حویت کی کوئی شرائط متعید نہیں ہے جو سمجھے کہ اسے فق و فدین حاصل ہے وہ احتیاط کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لئے ختم ہے نعوذ باللہ مسلم و غیر مسلم اور مرد عورت کی جوائی میں فرق نہیں ہے بہت پرستی کے لئے بنائی جانے والی تصویر کے لئے ہر قسم کی تصویریں جائز ہیں اللہ علیہ وسلم بیمہ جائز ہے یتیم پوتا دادے کی ورس کا اقدار ہے مرنے والے کی وسیعت ایک سلس تک محدود نہیں وارثوں کے حق میں بھی وسیعت دروست ہے سور کی نجاست صرف کوشت تک محدود ہے اس کے بال ہڈیوں خال وغیرہ سے دیگر فائد اتھانا جائز ہے سنت شخص دین ابراہیمی کی وہ رویت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا اور یہ قرآن سے مقدم ہے اگر کہیں قرآن کا ٹکرہ ہو جہود و نصارہ کی فتر عمل سے ہوگا تو قرآن کی بجائے جہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترچی ہوگی عورت مردوں کی محمد کرا سکتی ہے جو پتہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تزدیبی رغایت ہے اس کے بارے میں کوئی شریف حکم نہیں استقفر اللہ یہ غامدی کے وہ فاسد و باطل و نظریات و رقائد اور کتابیں ہیں جس سے وہ امریکن اسلام جا ہے اس کی دھڑا دھڑ جا ہے وہ اشاعت کر رہا ہے تو اس سے چکرنا رہنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے شخص کے یہ فتنہ غامدیت تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ